اسلام علیکم مجھے علیگر سے بات کرنی ہے لیکن علیگر کے بارے میں نہیں تو اگر آپ علیگر سے بات کرنی ہے تو علیگر تو جانے ہی پڑے گا نا پھر تو چلتے ہیں یار موسیقی اب گھوم بھیرا کے علیگر جانے کے آپ کے پاس صرف چار ہی تو رست بچتے ہیں یا تو آپ اپنی خود کی گاڑی سے جائے یا آپ ٹرین پکڑیں یا پھر آپ بس پکڑیں اور یا پھر آپ وہ کریں جو ہم نے کیا چپ چاپک ٹیکسی علیگر سے ہی بلوا لیں موسیقی موسیقی اب علیگر تو آگئے لیکن بائک تو باب آدم کے زمانے سے کھڑی ہے تو اب کیا کریں بھئی اب وہی کرو جو کوئی بھی نوربل انسان کرے گا اس کو پیار سے میکانک کے پاس لے کے جاؤ لیکن میکانک کے پاس جائے گی کیسے بیل یہیں تو تمہارے دیئے دوست کام آئیں گے علیگر ویسے علیگر تم نے بھی مجھے بہت ٹائپ کے دوست دیئے ہیں کچھ دوست ہمیشہ ٹائم پہ آتے ہیں کچھ دوست ہمیشہ لیٹ ہوتے ہیں کچھ دوست مشکل سمیہ میں آپ کا ساتھ ہمیشہ دے دیتے ہیں کچھ دوست بیٹھے بیٹھے آپ کے کرنٹ افیرز برش اپ کرواتے رہتے ہیں اور کچھ دوست اور کچھ دوست ایسے بھی ہوتے ہیں ہلو ہلو غازی بھائی میری فائل تیرے پاس رہ گئی ہے لائپ کی جلدی آجائے اگلا ٹرول لمر میرا یہ بھائی پلیز لیا ہم ابھی ہم ہم کیا کر رہا ہے سبی کی بھائی کھڑی ہے نا یار ایک زی پر پلیز لیا بھائی پلیز خیریت خیریت کے کیا پوچھ رہا ہے بھائی خیریت کیسے تو سو رہا ہے کیا ہلو غازی غازی دیکھو اچھا خاصا ہم لوگ میکانک کے پاس تھے بتانی تو مجھے کہاں سے کہاں لے گئے لیکن یار اب بائیک تو ٹھیک کرا لی لیکن اس کا کریں گے کیا کیونکہ چلانے کی تو جگہ ہی نہیں ہے ناظرین ملائزہ فرمائے علیگڑ کے ٹرافک کا یا گاڑی سے تیز بائیک چلتی ہے بائیک سے تیز پیدل چلتا ہوا انسان جہاں روڈ نہ ملے وہاں کچھی سڑک پچھڑا دو جہاں کچھی سڑک نہ ملے وہاں اوور بریج پچھڑا دو لیکن دھیرے دھیرے چیزیں بدل رہی ہیں خیر بدلاف تو بہت ساری چیزوں میں آیا ہے اب یہ بابے سید کا چھوٹا بائی ہی دیکھ لو جو اس سے ہائٹ میں بڑا ہے لیکن کچھ چیزیں پھر بھی کبھی نہیں بدلتی اب علیگڑ اگر میں تم تک آیا اور اپنے ہاؤسٹل بھی نہیں گیا تو پھر میں تم تک آیا ہی کیوں کاش کاش میں یہ کہہ پاتا کہ یہ پورا کا پورا سین سٹیج تھا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے روم میٹ اتنے ہی گھوڑے بیچ کے سوتے ہیں اور مجھے باہر بند کر گئے تھے اب ایم ایم ہال سے میری بہت ساری آدھیں جڑی ہیں یہی سے میرا سب سے پہلی بار فون بھی چھوڑا تھا چھوڑی سے آدھ آیا ہے کہ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں سے آپ کا فون چھوڑ جاتا ہے کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں سے آپ کے پیسے چھوڑ سکتے ہیں اور کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کا دل بھی چھوڑ سکتا ہے اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب دل چھوڑا ہے تو دل ٹوٹنے کا بھی اتنا ہی چانس ہے بوس لیکن ٹینشن کی بات نہیں ہے دھابے پہ اکثر بیٹھ کے سارے دل جڑ جاتے ہیں چائے سے یاد آیا ہے کہ چائے کلچر بہت زیادہ سٹراؤنگ یا لیگڑ کا کچھ کینٹینز ایسی ہیں جہاں پہ آپ کو چائے مل جائے گی اگر آپ چائے دینے والے کو جانتے ہیں کچھ کینٹینز ایسی ہیں جہاں پہ اگر آپ لائن میں کھڑے بھی رہیں تب بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو چائے ملے گی یا نہیں ملے گی کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ آپ تب جاتے ہیں جب آپ کو نہیں پتا آپ کو کھانا کیا ہے so it doesn't matter کچھ بھی اٹھا لو اور کچھ کینٹینز ایسی ہوتی ہیں جو ریئرلی فنکشنل ہوتی ہیں اور ریئرلی یوٹلائزد ہوتی ہیں خیر ریئرلی یوٹلائزد جگہیں تو بہت ساری ہیں اب اپنے گلستانے سید کو ہی دیکھ لو نہ جانے کتنے پلانٹس ٹوٹے ہیں یہاں پہ صبح مارننگ وک کے لیے آنے کے اور کچھ جگہیں حد سے زیادہ اووریوٹلائزد ہیں ان اووریوٹلائزد جگہوں میں کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ آپ تب جاتے ہیں جب آپ کو اپنے سامنے کا راستہ پتا ہوتا ہے اور ان میں سے کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ آپ تب جاتے ہیں جب آپ کو اپنے سامنے کا راستہ خود بنانے کی خواہش ہوتی ہے اب اٹلیس لوگ تو یہی کہتے ہیں جب آپ کو اپنے سامنے کا راستہ خود بنانے کی خواہش ہوتی ہے دیکھن شورلی کلک آف پر آپ لوگ تو سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی ویڈیو کافی رہ گیا ہے ایس بکرز اب تھوڑا سا سنگین پارٹ آنے والا ہے جب الیگر مومنٹ کہیں نہ کہیں سٹارٹ ہوا تھا ایٹین سیونٹیز کے اندر تب اس کا اینڈ نہیں پتا تھا لوگوں کو ہو سکتا ہے تب الیگر مومنٹ الیگر مومنٹ کے نام سے جانا بھی نہ جاتا ہو اس پہ کافی ڈیبیٹ ہو چکا ہے کیا الیگر مومنٹ شروع کب ہوا ختم کب ہوا کیا الیگر مومنٹ ختم بھی ہوا ہے اب بات کرنی ہے اس شخص سے جس کی وجہ سے الیگر جانا جاتا ہے سر سید امت خان آپ بہت کنفیوزیں گے اور میبی دو پرابلم ہے کہ میں آپ کو ہمیشہ ایک موڈرن لینڈ سے دیکھ رہا ہوں ایک 21st سنچوری والے بندے کی لینڈ سے آپ کو شاید دیکھنا چاہیے 19th سنچوری والے لینڈ سے لیکن میں نہیں جانتا 19th سنچوری کا لینڈ کیا تھا اور شاید یہ بہت بڑا ڈیبیٹ ہے کہ 19th سنچوری کا لینڈ تھا کیا کیونکہ اس کے بنا میں آپ کو نہیں سمجھ پاؤں گا سر سید امت خان آپ کو شاید پتا نہ ہو لیکن جب آپ علیگاڑ سے روانہ ہوئے تھے تب علیگاڑ بہت الگ تھا آج علیگاڑ ایک پوری کی پوری یونیورسٹی ہے ہمارے پاس نئی بیلڈنگز ہیں ہمارے پاس فیسیلیٹیز کی اتنی کمی نہیں ہیں بچے ڈھیڑ سارے بڑھ چکے ہیں اور اسیو انیشالی ویشد ان 1872 الگ الگ سوشیو ایکنومک بیگراؤنڈز کی ہیں but that does not mean کہ آپ کے اوپر لڑائیاں کم ہو گئی ہیں یا آپ کم کانٹروورشل ہو گئے ہیں آپ کے اوپر آج تک twitter ایک سوشل میڈیا پلاٹفورم ہے اور facebook ایک اور سوشل میڈیا پلاٹفورم ہے اس پر آج تک لائیاں چلتی ہیں اور پھر میرا من کرتا ہے کہ میں بھی اپنے اکاؤنٹ سے لاغن کروں اور فورا ایک رپلائی یہاں دوں اور دو کوٹس اس بک سے ماروں اور تین آپ کی سپیچز سے کوٹ کروں لیکن پھر مجھے یاد آتا ہے کہ you would not like that آپ کتنے اچھے مسلمان تھے آپ نے MAO کالج کیوں بنایا آپ پریٹیش کے خلاف ریزنمنٹ فیل کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے آپ ہندو مسلم یونیٹی کے بارے میں کیا سوچتے تھے یہ سب اللہ بہتر جانتا ہے لیکن میں ایک چھوٹی سی بات ضرور جانتا ہوں موسیقی 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 ہیلو ہاں آپ کیونکہ آپ کیونکہ یہ کیا مطلب ہے آپ کیونکہ آپ کیونکہ آپ کیونکہ آپ کیونکہ اسے کانچلو جاتی